وَنُصَلِّ عَلَى وَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَأَمَّا بَعَدْ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَعَجِيمِ وَبِسْمِ اللَّهِ وَرَحْمَنِ وَحِيمِ درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے جنابِ صدر محترم حسدہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے میرے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ جنابِ صدر اس کائنات میں سنورِ کائنات کی مثال آبِ درکھشا کی ہے جو گارِ ہرہ سے طلوع ہوا اور پوری کائنات پر اٹھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبِ کائنات کی وہ عظیم ترین شکتیت ہے جس کی نظیر عزلتِ آبت تک ممکن نہیں جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو کائنات کی ہر شے منور ہو جاتی ہے اسی طرح آگ کے زہون نے کفر و زلالت کی تاریخی کو نورِ سعادت پر تبدیل کر دیا آپ ہر انسان کے لئے پیغامی نجات لے کر آئے تھے بنینوں انسان کے لئے رحمت بن کر آئے تھے میرے نبی تو وہ نبی تھے کہ تمام انبیاء نے ان کے عمت ہونے کی خواہش کھی تھی اور ہم اتنے خوش قدمت ہیں کہ ہمیں یہ سعادت بن مانگے مل گئی جنابِ صدر آگ کی طبیعت میں نرمی و آجزی اور شخصیت میں وقار تھا اور آگ کی صیرت بے مثال تھی حسن با جمال تھا شان بے مثالی کا ظہور تھی اور کردار ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے آگ کی صداقت پر جنابِ صدر میرے نبی تو امن و محبت کا پیغام تھے اندھیری اور تاریخ کے بستی میں روشن چراغ بن کر آئے تھے گنہ گال بستی کے سلام تھی بن کر آئے تھے میرے نبی تو وہ شخص تھے جن کے دم سے دنیا کے کونے کونے میں اجالا پھیلا حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا سوتے ذہنوں سے زنگت سا بجے چہروں پنور آیا حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا مجھونا آئے تو نکل کر любی جنگت س επι بھلاً من گicaidڈا روشن拜拜 مجھونا آئے تو واگد میتونک روشنALIvet حضور آئے تو بنو teste مجھوناüf علی صاحب کو روشن Würigration مجھونا آئے تو بھی ということ grabsن کرد مجھونا آئے أو مجھو身 örper مجھوناہ